لِأَمْرِ وَحْلُ الْأُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم نبِّر قلوبنا بالقرآن اللہم نبِّر قلوبنا بالإيمان اللہم زیّن اخلاقنا بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته يصلون علن نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعْلَى آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ آقا ادوالم صل اللہ علیہ وآلِكَ وَصُحَابِكَ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے فرمایا مَنْ صَلَّ عَلَيَّ فِي يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّ لَمْ يَمُتْحَطَّ يَرَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک دن کے اندر ایک ہزار مرتبہ درود پاک بڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لیں خشک شاہوں کو تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں غفلت نہ کر پڑھ لے درود ان پر خدا کی قسم و تیرے سلام کا آج بھی جواب دیتے ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وقت بڑا تھوڑا ہے جس حوالے سے میں چند منٹ آپ سے گفتگو کروں گا جو میرا دل ہے وہ یہ ہے تربیت اولاد علامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں وہ آپ کو ماں کی شان باپ کی شان یہ کسی بھی حوالے سے وہ بیان فرمائے کہ جو ان کا دل ہوگا لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر تربیت اولاد کی بھی بڑی ضرورت اور حاجت ہے ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں زندگی دنیا کے اندر آئے کھایا پیا موج مستی کی شادی بیعہ کیا اور اس دنیا سے چلے گئے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے تھوڑا نا آگے کے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی تربیت فرمائی ہے اور اگر اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کے اندر بھی کسیر ایسے مقامات ملیں گے جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اگر کتب احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کسیر احادیث بھی ملیں گی جہاں پر آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں ہمیں ارشادات فرمائی ہے لیکن فی زمانہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے اب تربیت تو وہ بندہ کرے جو ہود تربیت یافتہ ہے جس بندے کو اپنے ہی پتہ نہیں ہے وہ پھر آگے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرے گا اور کس انداز سے کرے گا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہمارے معاشرے کا تو علمیہ یہ ہے کہ بال داڑی کے سفید ہو جاتے ہیں کمر جھک جاتی ہے اور بابے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس بندے سے کس انداز میں بات کرنی ہے اللہ ماشاءاللہ اگر والد کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے معاملات کو کس طرح ڈھیل کرنا ہے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے تو پھر جو ہماری اولاد پیدا ہوگی وہ پھر امام غزالی نہیں بنے گی وہ پیرانے پیر شیح عبدالقادر جلانی نہیں بنے گی اگر بارد ہر ڈسکو ڈانس ہے تو پھر آگے سے اولاد بھی ڈسکو ڈانس ہی ہوگی اگر اولاد پیدا ہوئی اس نے آنکھ کھولی وہ اپنی والدہ کو اس انداز سے دیکھ رہا ہے کہ اس کی والدہ نے ہاتھ موبائل پکڑا ہے فلمیں دیکھ رہی ہے ڈرامیں دیکھ رہی ہے ناج گانے دیکھ رہی ہے تو پھر جب بچہ بڑا ہوگا وہ بھی امام غزالی نہیں بنے گا وہ بھی شیح عبدالقادر جلانی نہیں بنے گا وہ بھی داتا صاحب نہیں بنے گا وہ بھی آگے سے فلمی ایکٹر ہی بنے گا اسی والدہ سے پاک بھی ہے آقاید والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرمایا فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے چاہے وہ یہودی کے گھر پیدا ہو چاہے عیسائی کے گھر پیدا ہو چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو الگرز جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی وہ بلکل غناہ سے پاک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فرمایا پھر آگے کا معاملہ جو ہے اس کے والدین کرتے ہیں اگر وہ بچہ یہودی بنتا ہے تو اس کے والدین بناتے ہیں اگر وہ عیسائی بنتا ہے تو اس کے والدین بناتے ہیں اگر وہ مجوسی بنتا ہے تو اس کے والدین بناتے ہیں اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے والدین کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں عابلیتے بچہ بڑا ہوا پریوان چڑھا بچہ اب ہو گیا نافرمان والدین کی بات نہیں مانتا تو اب کیا کہیں گے ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے ہماری اولاد ہمارا کہانی مانتی میں اس کو ادھر کہتا ہوں یہ ادھر جاتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں آگے سے یہ چار ہمیں سناتا ہے حالانکہ اگر ہم اس حدیث پاک دیکھیں تو ہمیں پتا لگے گا کہ واقعی کمی کتائی ہمارے اندر ہے وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا وہ بچہ نیک تھا اچھا تھا غناہو سے پاک تھا اگر ہم اس بچے کے سامنے راب کے سامنے جھکتے جب یہ آنکھ کھولتا تو یہ بھی راب کے سامنے جھکنے والا ہوتا اگر آج یہ ڈسکو ڈانس کر رہا ہے آج یہ دو نمریاں کر رہا ہے تو اس نے سب سے پہلے ہمیں دیکھا ہے اپنے والدین کو دیکھا ہے اگر والدین حاجی صاحب ہوتے نمازی صاحب ہوتے اچھے کام کرتے ہوتے تو جو اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے وہ بھی نیک ہوتی اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے تو موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا چلو بھئی اب کارٹن دیکھنا شروع کر دو اب فلمیں دیکھنا شروع کر دو ڈرامیں دیکھنا شروع کر دو تو اب پھر جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اب وہ بڑا ہونے کے ساتھ جو اس نے تربیت اپنی والدین سے لی ہے اب بڑے ہو کر وہی کارنامے کرے گا جو اس نے اپنے والدین سے سیکھے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر سارا ملبعی اولاد پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اولاد بری ہو گئی ہے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے وہ اببہ اس نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا ہے پلایا کیا ہے اس کی تربیت کیا کی ہے جب تربیت ناکس ہوگی تربیت کے اندر کمی ہوگی تو پھر جو اولاد پیدا ہوگی وہ پروان چڑھے گی تو اس کے اندر بھی کمی ہوگی آپ نے کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس گھر کے اندر سارے نمازی ہو اور ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ بے نمازی ہو ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا جس گھر کے اندر سارے نمازی ہیں وہ پھر ان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ بھی نمازی ہوگا وہ بھی پرہیزگار ہوگا وہ بھی نیک ہوگا لیکن جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اس کو گانییں سکھائی جا رہی ہیں اس کو گانے سکھائے جا رہے ہیں اس کو بے حیائی کے معاملات سکھائے جا رہے ہیں پھر بڑا ہو کر وہ باہیانی بے حیائی بنے گا کل پر سوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گاؤں کا اس کے والد نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو لگائی اس کے اوپر گانا لگا ہے اور بچہ اس کا ناچ رہے اور ساتھ اس کا دادا جو اب کچھ ہی دینوں کے بار کبر کے اندر چلا جائے گا ظاہر اسی بات ہے جب بندہ پوڑا ہو جاتا ہے ایک بندے کو اشارہ مل جاتا ہے کہ اب تیار ہو جا اب تیری باری ہے اب دادا کبر کے اندر جانے والا ہے لیکن پوتا اس کا ناچ رہے ساتھ وہ بھی ہوش ہو رہے کہ باہ باہ بڑا پیارا کام کر رہے بڑا سوڑا کام کر رہے اب یہی دادا جب کبر کے اندر جائے گا تو کیا اس کا پوتا اس کی کبر کے اوپر آکے فاتحہ پڑے گا وہ تو یہی کرے گا میرے دادے نے تو مجھے ڈانٹ سے سکھایا تھا میرے دادے نے تو مجھے ناچ رہی سکھایا تھا گانے ہی سکھائے تھے اب میں وہاں پہ گانے ہی جا کے پڑھوں گا گانے ہی جا کے گاؤں گا اب جب گانے گائے گا تو پھر دادے کو کبر کے اندر کھلے ہی پڑھیں گے پھر وہاں پہ جنت کی کھڑکیاں نہیں کھلیں گے تو آج ہماری زندگی کس انداز پہ چل رہی ہے یہ ہم نے سوچنا ہے آج ہدا کی قسم دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی رچباس گئی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہماری اولاد پیدا ہوئی ہم نے ایک ہی اب اس کو سکول بیجنا ہے پھر کالک جائے گا پھر ڈکٹر بنے گا پھر یہ کرے گا پھر وہ کرے گا کبھی کسی نے نہیں سوچا یار میری اولاد میں سے پانچ اگر میرے بیٹے ہیں چھے بیٹے ہیں چار بیٹے ایک میں حفظ قرآن بنا دوں جب میں مار جاؤں گا یہ پیچھے سے میرے لئے دعا تو کرے گا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک سپین بیجنا ہے ایک اٹلی بیجنا ہے ایک امریکہ بیجنا ہے ایک کیلڈا بیجنا ہے بس جو ہے نا میری لائف سٹائل جو ہے میری زندگی یہ اچھی ہو جائے یار یہ تیری جو زندگی ہے یہ ساٹھ سالہ ہے ستر سالہ ہے اگر تو دال کھائے گا گزر جائے گی لیکن اگر تو گوشت کھاتا رہا بکریں اڑاتا رہا نہ تجھے حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ اسی اولاد کی نہ تجھے اچھی تربیت کی مرنے کے بعد پھر تیرا کیا حال ہوگا وہ پھر توں ہی جانے گا تو آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہم اپنی چدراہت کو اپنی پھوپاں کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھیں تھوڑا سا سائٹ پر رکھیں اور اپنی فکر آخرت کریں کہ یہ میری اولاد جو میری آنکھوں کے سامنے آج رب کی نافرمانیاں کر رہی ہے کل جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا تو یہ پھر میری اولاد کیا گن کھلائے گی مجھے پھر میری اولاد پیچھے سے میرے لیے کیا کرے گی آج میری آنکھوں کے سامنے میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے رب کی نافرمان ہے رب کے مصطفیٰ کی نافرمان ہے لیکن جب میں قبر کے اندر چلا جاؤں گا تو پھر میری اولاد پیچھے سے کیا کرے گی وہ پھر مجھے پتا ہونا چاہیے آج بڑے بڑے چوجری صاحب بڑے بڑے فلانا صاحب بڑے بڑے فلانا صاحب میں بڑی شے ہوں بندہ شے کوئی نہیں ہوتا بندے کی اوقات صرف اتنی ہیں جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے گندے پانی سے پیدا ہوتا ہے یہ بندے کی اوقات ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو خون اور گند سے لٹھڑا ہوتا ہے یہ بندے کی اوقات ہے بندے کی اوقات علماء فرماتے ہیں وہاں پتہ لگ جاتی ہے جب پھٹے میں پڑا ہوتا ہے اور غصال اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارتا ہے تو وہ گند باہر نکال دیتا ہے پھر بندے کی وہ اوقات پڑا چلتی ہے بڑے سے بڑا کوئی ہو ایم پی ایم بینے وزیراعظم اس کی اوقات وہاں پتہ لگ جاتی ہے اصل اوقات تیری کیا ہے اصل اوقات تیری یہ ہے کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو تیرے لیے قبر کے اندر بھی جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکیاں کھلیں اصل تیرے لیے مزہ یہ ہے اصل تیرے لیے مزہ یہ ہے کہ تو مرے تو تیری اولاد تیری میت کے ساتھ پڑتی جا رہی ہو اصل مزہ یہ ہے کہ تو قبر کے اندر اتر رہا ہو تیری اولاد وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہو اصل مزہ یہ ہے کہ تو قبر کے اندر چلا جائیں پیچھے سے تیری اولاد تیرے لیے پڑ پڑ کے دعائیں کریں اصل مزہ یہ نہیں ہے کہ میرا فلان بیٹا یورپ کے اندر ہے میرا فلان بیٹا فلان جگہ پہ سٹل ہے ماشاءاللہ بڑے پیسے کمار ہے تیری اصل کامیابی یہ نہیں آج سوچ لیں تیری اصل کامیابی یہ ہے جیسے قرآن کے لئے مفہوم ملتا ہے اصل تیری کامیابی یہ ہے کہ تُو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داہل کر دیا جائے تیری اصل کامیابی یہ ہے اے چودری تیری اصل کامیابی یہ نہیں کہ تیرا فلان بیٹا بھی وہاں سٹل تیرا فلان بھی وہاں سٹل تیرا فلان بھی وہاں سٹل تیری اصل کامیابی یہ ہے تو قبر کے اندر سٹل ہو آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نا فلان کام کر میرا فیوچر بن جائے گا میرا مستقبل بن جائے گا آج تک کسی بندے کا فیوچر نہیں بنا آج تک کسی بندے کا کوئی مستقبل نہیں بنا اگر بندہ مستقبل بناتا ہے چالیس سال کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پیچھے سے اولاد بیس سال کی جاتی ہے کہتا ہے کہ اب میرا فیوچر تو نہیں بنا میں اولاد کا بنا لوں اولاد کا بناتے 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 ہود بڑا آجاتا ہے ہود نماز تک نہیں پڑنی آتی اب اولاد کب بنانے لگ جاتا ہے اولاد کب نہیں بنتا کبر کے اندر چلا جاتا ہے آج ہمارے پاس لمحہ فکریہ ہے اگر ہماری اولاد اچھی اور نیک ہوئی تو مرنے کے بعد یہی اولاد ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اور اگر آج یہی اولاد ہماری دو نمریوں پر چلتی رہی تو مرنے کے بعد یہی اولاد ہمارے لیے بابالے جان بن جائے گی یہ ہم نے یہ سوچ کر اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین